اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے جزیس کا عددیہ میں مداخلت کے معاملے پر خط سپریم کورٹ میں اسکت نوٹیس کی سمات آج ہوگی چیف جزیس کی سربراہی میں سات رکنی لارجر بینچ ساری گیارہ بجے کیس کی سمات کرے گا دوسری جانب چھے جزیس کے خط پر جیڈیشل انکواری اور کمیشن برانے کی درخواست بھی دائے جزیس کو دھمکانے اور عددیہ میں مداخلت پر مثالی سزا دینی کی صدح اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کا بانی پی ٹی آئی سمیت سیاسی ورکس کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ اجلاس کے بعد اعلام یہ میں کہا کہ آٹھ پروری کے انتخابی نتائج مسترد کرتے ہیں ملک میں انتخابی اصلاحات کے بعد فیل فارد نئے سطاف اور شفاف انتخابات کروائے جائے آئین کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا پارلمنٹ کی بالدستی پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا مشترکہ جدجہد کے لیے دیگر جواعتوں سے رابطہ کیا جائے گا اجلاس میں پی ٹی آئی سنی تحریک مجلس وعدد المسلمین جواعت اسلامی بین پی اور پشتون قوام ہیلی عوامی پارٹی کے قائدین شریف مہنگائی بیروزگاری اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ذات پر اظہار تشمیش وزیر دفاع خواج آصف کی بانی پی ٹی آئی پر تنقید اپنے ٹویٹ میں لکھا بانی پی ٹی آئی قتل لکھنے والے ججوں کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شاکت عزیز صدیقی کے حصے بھی کلمہ حق سہت رہی ان ججز نے جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا ریفرنس اور نوکلیوں سے نکالے جانے کی صورت میں ہر قیمت عدا کی جائے بانی پی ٹی آئی عدلیہ کو مشورے دینے کے بجائے اپنے کرتوتوں کا حساب دیں بانی پی ٹی آئی جن سے مشورے لیتے تھے وہ تو اداروں اور ملک کا باجہ باجہ گھر جا چکے چوبیس سینٹرز کے ساتھ پیپلز پارٹی سینٹ کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی سینٹ کی تیس نشستوں پر انتخابات کے بعد عراقین کی تعداد پچھا تیس پی ٹی آئی اور مستقیگ نون کے سینٹرز کی تعداد انیس انیس اینکیو ایم کے تین جبکہ جی یو آئی ایف کے پانچ عراقین سینٹ میں موجود بلوچستان نیشنل پارٹی اور مستمیگ کاف کا ایک ایک بلوچستان عوامی پارٹی کے چار سینٹرز ہو گئے این پی کے تین نیشنل پارٹی کا ایک پانچ ازاد عراقین سینٹ کا حصہ اسلامباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شوہ محمود کی اپیلوں پر سمات آج پھر ہوگی چیف جسٹس آمد پارٹ نے کیس کو آج لازمی مکمل کرنے کا کہا دوسرے جانے بانی پی ٹی آئی لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے دم قدمات سے بڑی پھر سارے کا شکار قوم ایئر لائن کی نشکاری کے لیے بولیاں طلب تین مئی تک جوہ کرانے کے ہدایت نشکاری کمیشن حکام کا کہنا ہے وفاق حکومت پی آئی کا ہوابازی شعبہ نیجی تیویل میں دینا چاہتی ہے پی آئی کی نشکاری سے قبل نقصانات اور اکرز ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کیا جائیں 51 فیصد شیئرز نیجی تحویل میں دیا جائیں گے 45 فیصد شیئرز حکومت کی ملکیتوں کے اکثریتی شیئرز نیجی تحویل میں جانے سے انتظامی کنٹرول بھی نیجی کمپنی کا ہوگا پاک نیوزیلینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز نیوزیلینڈ نے دورہ پاکستان کے لیے پندرہ رکنی پین کا اعلان کیا ہم مائیکل بریس بویل پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کیوی ٹیم کی قیادت کریں گے فین ایلن مارک، ریون جوش کلاکسن، جکڈیفیٹ ٹیم میں شامل، ڈین پاکسپورٹ، جفکی ایڈم میل، جیمینی شمبی سواڈ کا حصہ ٹی وی ٹیم پاکستان کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی ماچز کھیلے گی